فاطمہ آپ کی طرف آتا ہوں اسمان مرزا کیس نور مقدم کیس نسیم بی بی کیس کیا کرنا چاہیے اس گورنٹ کو اس گورنٹ کو تو بہت کچھ کرنا چاہیے جو وہ شاید نہیں کرنا چاہ رہے چاہے وہ لیجسلیشن کے معاملات ہوں مطلب ایک بیسک سے بیسک چیز کے ڈومیسٹک وائلنس تک کا جس حکومت سے قانون ابھی تک پاس نہیں ہو پا رہا ان سے ہم اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایڈوکیشن میں ابھی جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کنسنٹ بیسٹ ایڈوکیشن کی ہمیں بہت ضرورت ہے لیکن جب بھی آپ بات کریں کہ کریکلم کو ذرا سا بھی چینج کر دیں کہ اس میں کم از کم گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ ہی ڈال دیں تو سب کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر نیوٹن کے دوبٹہ پہنانے پر زور ہے وہاں پر گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ سیکس ایڈوکیشن کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کریکلم سے آگے جائیں عدالتوں کا نظام کس طرح سے ہے آج ہی مجھے ایک کیس کے بارے میں پتا چلا ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پولیس ایف آئی آر تک کٹنے کو تیار نہیں ہے یہ سٹرکچرل بیریئرز ہیں جو خواتین کو نہ ہی اس حد تک لے آتی ہیں کہ وہ چپ میں ایک ظلم سہتی رہتی ہیں اور بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج ان کی موت ہو گئی اور یہ کیسز آج ہائلائٹ ہو رہے ہیں صرف میڈیا میں ایک دم سے آ رہے ہیں تو اب سب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں لیکن ہر روز آٹھ سے نو خواتین کا ریپ ہوتا ہے اس ملک میں اس کا مطلب کہ یہ فگر بہت بڑا ہے اور ریپس اور ہرائسرز اور ابیوزرز ہم سب کے آس پاس آئیں لیکن نہ ہم میں اتنی ہے کہ ہم ان کو پہچان سکیں اور نہ ہی ریاست کچھ کر رہی ہے کہ وہ آکے کم از کم معاشرے کے طرف تھوڑی بہتری لائیں کہیں پر کوئی ریہابلیٹیشن کا کوئی بنائیں کوئی لوگ کا بنائیں کوئی ایسا نظام بنائیں جہاں پر کم از کم ایک ڈیٹرنس تو ہو جہاں پر ہمیں یہ تو پتا ہو کہ فائنیلٹی ایک پنشمنٹ کے لیے فائنیلٹی اس کی موجود ہے اگر آپ ریپورٹ کریں گے تو وہ بندہ دو دن بعد واپس سڑک پر آ کر نہیں پھر رہا ہوگا لیکن کوئی سزا ہوگی کسی کو جو نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں